اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلم اللہم ربی زدنی علم ربی زدنی علم ربی زدنی عملہ تو کسی دوست نے سوال کیا کہ سائی محبوب پیر حضرت بی بی رابعہ وسری کے بارے میں کچھ رشاد فرمائیں تو میرے بھائی ہم سب سے بلے آپ کو تو یہ بتائیں کہ ہم جو لوگ ہیں یہ اولیاء اللہ کے خادمین ہیں یہ فقیر حقیر سائی محبوب پیر ناموس اولیاء اللہ پر بات کرتا ہے جو صحیح اولیاء اللہ ہیں جن کا تعرف اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں ایسے فرمایا ہے ہم ایسے اولیاء اللہ کے قدموں کی خاک کو بھی اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں تو ایسے ہی اولیاء اللہ میں ایک ممتاز شخصیت عورتوں میں حضرت بی بی رابعہ وسری رحمت اللہ تعالیٰ لے کی ہے جو بسرا کی رہنے والی اور جس نے ساری زندگی خدا اور اس کے رسول کی اطاعت و تابعہ داری میں گزار دی حضرت بی بی رابعہ وسری رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کے بارے میں کتابوں میں لکھا تذکرات الولیاء میں حضرت فرید و دینتار رحمت اللہ علیہ نے لکھا اور دیگر عارفین نے بھی حضرت رابعہ وسری کا تذکرہ لکھا یہ چار بہنیں تھیں اور رابعہ اس لئے عربی میں عربہ یعنی کہ چوتھی کو کہا جاتا ہے حضرت بی بی رابعہ وسری رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ چار بہنیں تھیں اور حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ ایک یہودی کی نوکرانی تھی اس کے گھر میں کام کرتی تھی دن کو کام کرنا اور رات ساری اللہ رب العزت کی عبادت کرنا حضرت بی بی رابعہ وسری رحمت اللہ علیہ ایک رات عبادت کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہی تھی خداوندہ اے سارے جہانوں کے مالک و خالق و رازیک اللہ میں رابعہ ناچیز تیری بندی میں دن کو اس آقا کی نوکری کرتی ہوں جس کی میں دنیا میں غلام ہوں رات کو مالک میں تجھے مناتے ہوں اے اللہ مجھ سے ایک وقت میں دو آقاوں کی خدمت کیسے ہو سکتی ہیں اے اللہ یا مجھے اپنا کر لے یا مجھے اس یہودی کا نوکر رہنے دے وہ یہودی کہیں سن رہا تھا اس نے رابعہ بسری کو دیکھا تو وہ ایسے دعا مانگ رہی تھی رو رہی تھی اور ایک ایسا نور حضرت رابعہ بسری کے اوپر تھا کہ وہ نور رابعہ بسری سے آسمانوں تک جا رہا تھا اللہ اکبر صبح اس یہودی کو انتظار تھا کب رابعہ بسری آئے جب حضرت رابعہ آئی تو یہودی نے کہا رابعہ جا میں تجھ کو تیرے مالک کی سپرد کر کے تجھے ازاد کرتا ہوں ایسے حضرت رابعہ بسری نے اس کے بعد اپنی ساری جوانی اپنی زندگی تسکیہ نفس اور تسکیہ کلب کرتے ہوئے گزار دی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس قدر آپ کا تسکیہ نفس ہوا آپ نے شادی نہیں فرمائی بلکہ ساری زندگی اللہ رب العزت کے اس میں ذات کرتے ہوئے گزار دی اتنا اس میں ذات کیا کہ ماں سیوہ اللہ ساری دنیا کو آپ نے بھلا دیا کتابوں میں لکھا ہے بڑے بڑے عقابر علماء اور بڑے بڑے عرافاء اولیاء فقرائے کاملین اس زمانے کے حضرت بی بی رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ سے آ کر سوال جواب پوچھا کرتے تھے ان سے فیوز و بارکات کی باتیں علم کی باتیں لیا کرتے تھے اور حضرت رابعہ بسری ایک ایسی ولی ایک کامل ہے جس کو اللہ نے ولیوں میں ایک ممتاز مقام عطا فرمایا ہے حضرت بی بی رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ رابعہ بسری اس قدر اس میں اللہ ذات کرتی تھی آپ کا جسم اس میں ذات میں فنا ہو چکا تھا دنیا داری سے نفرت ہو گئی دنیا سے بے گانگی اختیار کر لیں ایک حجرہ بنا لیا دن رات اس حجرے میں خداوند کریم کی عبادت میں مشغول رہتی تھی اللہ اکبر یہاں تاکہ کتابوں میں لکھا آپ جب بیٹھ کر اس میں اللہ ذات کرتی تھی آپ کے پاؤں میں ورم پڑ جاتے تھے زخم ہو جاتے تھے اتنا اس میں اللہ ذات کرتی تھی کتنے کتنے دن گزر جاتے تھے اور آپ مراقبہ اور گیان میں رہتی تھی دل میں اشتیار پیدا ہوا کہ میں خانا کابا جاؤں حج کرنے کے لیے جاؤں تو رابعہ بسری اب حج کرنے کے لیے جا رہی ہیں اللہ اکبر ایک عاشق کا اس کے معشوق کی طرف یعنی کہ حضرت رابعہ کا اللہ کی طرف جانے کا جو منظر ہے یہ کیسا خوبصورت منظر ہے سنیے گا حضرت رابعہ اپنے خالق و مالک و رازق کے گھر کی طرف جا رہی ہیں ایک قدم اٹھاتی ہیں تو ایک سجدہ کرتی ہیں ایک قدم اٹھاتی ہیں تو ایک سجدہ کرتی ہیں تو ایسے اللہ کے گھر کی طرف وہ کیسے جائیں گی کتنا لمبا سفر ہے مگر وہ عاشق وہ ہوتا ہے جو راہِ طریقت کے وہ مشکلات کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ چل پڑتا ہے جیسا اللہ اکبال نے کہا کہ بے خوف و خطر کود پڑا آتشے نمرود میں عشق اکل ہے مہوے تماشائے لبے بامبین اکل سوچ رہی ہے اور عشق نے آگ میں چھلاغ بھی لگا دی ہے حضرت رابعہ بسری خانہ کعبہ کی طرف ایسے جا رہی ہیں آخر رابعہ بسری عورت ذات تھی ضعیفہ بوڑی ہو چکی تھی اور رابعہ خانہ کعبہ کی طرف ایسے جا رہی ہیں کہ اللہ رب العزت کے فرشتے بھی ان کی عبادت کو دیکھنے آ رہے تھے حضرت رابعہ جاتی ہیں آخر عورت ذات تھک گئی چلتے چلتے پاؤں پر چھلے بن گئے زخم ہو گئے پاؤں سے چلا نہ جائے تو پھر بھی کہتی ہے یا اللہ میں رابعہ تیری بندی آ رہی ہوں اس میں اللہ ذات کی مشک کرتے ہوئے اپنے مالک و خالق و رازق کی محبت میں فنا و بقا حاصل کرتے ہوئے حضرت رابعہ بسری جا رہی ہیں اللہ اکبر ایسا جانا کبھی جامی مدینے ایسے جاتے تھے اللہ اور کبھی عبد الرحمن بن جامی کا اپنے مدینے جانے کا واقعہ سنا ہوگا ارے یہ رابعہ کا خانے کعبے جانے کا واقعہ ہے چلتے چلتے پاؤں میں زخم ہو گئے اب چلا نہ جائے رابعہ بسری اب اپنے پاؤں سے تو چلا نہ جائے یہ گھٹنے گھوٹے نیچے لگا لیے اب ان سے چلنا شروع کر دیا اس کا ماس بھی اتر گیا ہڈنگا نظرانی شروع ہو گئیں رابعہ بسری پھر بھی سمت کعبہ جا رہی ہیں لبائک اللہ ہم لبائک کی صدائیں بلند کرتی ہوئیں اللہ کی تمجید بیان کرتی ہوئیں حضرت رابعہ خانہ کعبہ کی طرف جاتی ہیں آخر جواب پاپاؤں نے جواب دے دیا چلنے شل ہو گئے آپ نے کیا کیا اپنی کونی مبارک سے آپ نے ایسے اپنے آپ کو گھسیٹ کر خانہ کعبہ کی طرف لے جانا شروع کر دیا اور پھر جا رہی ہیں سمت کعبہ جا رہی ہیں یہاں ہڈیوں کا ماس اتر گیا جسم کا بازوں کا اور آپ کا جسم چھلنی ہو گیا پھر آپ جسم مبارک کو دکیل کر لے جا رہی ہیں پھر بھی جائی جا رہی ہیں خانہ کعبہ کی سمت جا رہی ہیں جب بالکل آپ کی بس ہو گئی ہاتھ فے غیبی سے خداوند کریم کی آواز آتی ہے رابعہ کیا تیری بس ہو گئی نہیں مولا جب اپنے مالک کی آواز کو سنا جان میں جان آ گئی پھر چلنا شروع کر دیا پھر اپنے آپ کو مشکل سے لے جا رہی ہیں پھر جسم شل ہو گیا جسم ختم ہو گیا فناف الوجود ہو گئی تو اللہ کی آواز آئی رابعہ بس پھر جو شاید تھوڑا سا اور آگے لے کر گئی پھر جو شاید تھوڑا سا اور آگے لے کر گئی جب تیسری بار اللہ کی آواز آئی رابعہ بسری خاموش ہو گئی پھر اللہ کی آواز آئی رابعہ اب تیری بس ہو گئی لگتا ہے تو رابعہ بسری نے خاموشی اختیار کر لیں وہ کیا مقام تھا سنیے حضرت غوث عاظم سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا بھی فرمان ہے آپ فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اللہ اس بندے کے دل سے دنیا کو نکال دیتا ہے اللہ اس کی دل سے دنیا کو نکال کر اللہ تعالیٰ اس کو ایسی مشکلات میں ڈال دیتا ہے جو کسی طریقے سے نہیں نکلتی پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے عشق کرنا شروع کر دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس سے ایسا عشق کرتا ہے اس بندے کو دنیا داری سے بالکل نکال لیتا ہے اور دنیا بھی اس کو چھوڑ دیتی ہے وہ پریشان حال آخر اللہ کے دربار پہ آتا ہے اللہ کے دروازے پہ آتا ہے اور کہتا ہے اللہ اب میں بے بس ہو گیا ہوں تو میری مدد فرما غوث عاظم فرماتے ہیں اللہ اچھی طرح اس بندے کو تباہ و برباد کرتا ہے پھر اللہ اس بندے کے دل میں ڈیرے لگا لیتا ہے پھر اللہ جب اس کے دل میں اس میں اللہ ذات کے ذریعے ڈیرے لگاتا ہے پھر اس بندے کو ایسی رونکیں ایسی عزتیں ایسا عباد کر دیتا ہے پھر شہر تو شہر پھر ملکوں اس سے لوگ فیض جاب ہوتے ہیں اس کو ایسا اپنا فقراء کاملین اپنے محبوب فقراء درویشوں میں اللہ شامل کر لیتا ہے قربان جائیں حضرت رابعہ بسری پر اللہ کی عواز ہے بس خموش ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے باطنی طور پر خانہ کعبہ کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ باطنی طور پر آ جائے اور حضرت رابعہ بسری کا تواف کرے حضرت رابعہ بسری رامت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے خانہ کعبہ کی جانب دیکھا میں نے اس جانب دیکھا سامنے تو خانہ کعبہ آ رہا تھا جو خانہ کعبہ کو آتے ہوئے دیکھا تو جوش توحید میں آ کر فرمانے لگیں جو آپ کی اندر رچ بچ سک چکی تھی توحید جوش توحید میں عرض کرنے لگیں مولا مجھے تیرے مکان کی نہیں مجھے تو مکین کی ضرورت ہے اے اللہ میں اس مکان کو دیکھنے ہی نہیں آ رہی میں تو تجھے پانے کے لیے آ رہی تھی اتنی بات کہنی تھی کہ خانہ کعبہ باطنی طور پر رابعہ بسری کے پاس آیا اور حضرت رابعہ بسری کا تواف کرنا شروع کر دیا رابعہ بسری کہتی ہیں خانہ کعبہ جب میرا تواف کر رہا تھا تو خانہ کعبہ سے آواز آ رہی تھی لبائک یا رابعہ لبائک میں اللہ بھی تیرے لیے حاضر ہوں اللہ اکبر یہ کیفیت تھی حضرت رابعہ بسری کی یہ مقام تھا حضرت رابعہ بسری کا اب اگر کوئی بندہ یہ سوچ لے کہ خانہ کعبہ کیسے آ سکتا ہے تو میرے بھائی آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے باطنی طور پر خانہ کعبہ کو بھیجا اس لیے کہ میرے نبی دو جہاں رحمت عالم کی حدیث ہے جسے عرفان حصہ دومہ میں میرے مرشد پاک نے نکل کیا فقیر نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے اور دیگر اولیاء نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نکل کیا کہ میرے نبی نے حضرت بلال کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا کر فرمایا تھا مومن کعبہ سے افضل واللہ ہے تو جو مومن ہے وہ تو کعبہ سے بھی افضل ہے اور امام ترمزی شریف کی حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا کوئی بندہ خانہ کعبہ کو توڑ دے ناؤذب اللہ خانہ کعبہ کو شہید کر دے تو اب اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ کسی مومن کا دل توڑنا ہے یعنی اللہ کے نزدیک مومن کے دل کی کعبہ سے زیادہ حرمت ہے تو کعبہ آ سکتا ہے مومنین بندوں کے لئے صالحین بندوں کے لئے اور اللہ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے بندے اب یہ کوئل کہے کہ اللہ رابعہ کو کہے میں حاضر ہوں ہاں ہاں حدیث قدسی میں آتا ہے میرے اور آپ کی حبیب نے فرمایا جب کوئی بندہ کہتا ہے یا اللہ اللہ ستر بار کہتا ہے لبائک یا عبدی اے میرے بندے میں حاضر ہوں بندہ ہی نہیں کہتا ہے اللہ بھی کہتا ہے لبائک اے عبدی یہ اللہ بھی اپنے بندوں کو فرماتا ہے کہ بندے میں تیرے لیے حاضر ہوں اور ایک اور حدیث میں بھی آیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بندہ اللہ کی طرف ایک قدم اٹھائے اللہ بندے کی طرف دس قدم اٹھاتا ہے اور اتنا بندے کے قریب ہو جاتا ہے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ بندہ بندہ نہیں رہتا اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے میرے بھائیو اب یہ اولیاء اللہ کی زندگیاں ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانے قربان کر دی ہوں وہ ایک شیر ہے بڑا خوبصورت کہ کشتگانے خنجر تسلیم راہ ہر زمان از غیب جانے دی گرست کہ وہ عاشق جنہوں نے اپنے محبوب کے دیدار کی خاطر اپنی جانے خدا پر قربان کر دی ہیں تو مالک ان کو وہ جانے قربان کرنے کے وسیلے سے ہر لمحہ ایک نئی زندگی عطا فرماتا ہے اور وہ زندگی اس زندگیوں سے بھی بہتر زندگی ہوتی ہے میرے بھائیو یہ تھا رابعہ بسری کا ذوق و شوق یہ تھا رابعہ بسری کا اسم اللہ ذات کر کر کے اللہ کی ذات میں فنائیت اور بقائیت حاصل کرنا حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ نے فرماتی ہیں پھر مجھے اللہ کی آواز ہے رابعہ میں کہیں باہر سے بات نہیں کر رہا میں تیرے اندر سے بات کر رہا ہوں میں تو تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں مگر مجھے پہچاننے کے لیے انسان کو فنافل نفس ہونا پڑتا ہے فنافل وجود ہونا پڑتا ہے فنافلہ ہونا پڑتا ہے اس کے بعد اس کا دل زندہ ہوتا ہے پھر دل کے بعد روح بیدار ہوتی ہے پھر سری اور خفی اور مخفی کی مقامات میں اس پر کھولتا ہوں پھر پھر میں اس کو لے جا کر اپنی ذاتِ ہوویت میں فنا کرتا ہوں اور اس پر توحید کا سبغت اللہ کا رنگ چڑھا دیتا ہوں اللہ اکبر اس لیے جلال الدین رومی نے مسلمی شریف میں فرمایا سورتِ پیر سورتِ ذلِ علا یعنی دیدے پیر دیدے کی بریہ اللہ رب العزے سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اولیاء اللہ کی محبت اطاف فرمائے اور اولیاء اللہ نے جیسے راہِ طریقت میں اپنی اپنی منازل طے کی اللہ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ مجھے اور 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 م